کو پتہ ہے کہ راون کس پرکار کے کپڑے پہنتے تھے چلی دوست ہم آپ کو بتاتے ہیں اگر اس سے پہلے جاننا ہے تو ہمارے پلیس یوٹیوب چینل کو جروع سبکرائب کریں کیونکہ آپ کے آگے بہت کام آنے والے ہیں جیسے کہ راون کے پہناؤں کو لے کر اس پر تو پر کوئی علیک نہیں ملتا ہے لیکن بالمکی روائن کے انحصار اس میں پروس انگ استر وستر دارن کرتے تھے جو کمر سے لپڑ کر کندی تک ہوتا تھا اور کمر کے نیچے دھوتی دارن کی جاتی تھی اس لئے ایسا مانا جاتا ہے کہ راون بھی اسی طرح کے وستر دارن کرتا ہوگا اور بھگوان سیپ کے بکت ہونے کے کارانس کے ماتے پر ایک تریپون بھی تھا جو راجہ ہونے کے بعد سکانوں میں کندل پہنا بھی انیوارتا اور راون حلق کے کپڑے چھاتی کے چاروں اور ایک پویت دھاگا جنے ہو اور سونے کے مگ کٹ کے ساتھ باری ابوشڑ پہنتا تھا اور ایسا مانا جاتا ہے کہ راون ایک لمبے چوڑے سوڑے لوالا شریر کا مالک تھا وہ سبھی طرح کے استر سستر چلانے سے نپڑ تھا کاسطور سے وہ گدہ بھالا کھڑ اور دھرنس سے اسے مارت حاصل دی اور بالمکی رمائن میں ہوئے جکر کے انیسا راون کے پاس ایک سپساتر بھی تھا جو اس میں میں سب سے خطرناک استر مانا جاتا تھا اور اس کے علاوہ اس کے پاس اصور استر ورن استر مایا استر ناغ استر اور گندر بھی تھے دوستو بس یہ بتا جاتا ہے کہ رامان کے پاس اتنے استر ہونے کے باوجود بھی رمائن ہار گیا تھا کیونکہ اس نے سیتہ کا حرن کرنے کے باوجود بھی رام سے لڑنے چلا گیا تھا ان کو پتہ تھا کہ میں ہار جاؤں گا کیونکہ وہ ساتھ ساتھ نارائن سے لڑ رہے تھے اتنے سارے استر ہونے کے باوجود نہ گمن ہونے کے باوجود پھر بھی ہار جاتے ہیں بس کا ایک سیتہ کے چکر میں دعا پر یک کانت کیسے ہونے والا ہے چلیں دوستو ہم آپ کو بتاتے ہیں جیسے ہندو گھنٹوں میں بتا جاتا ہے کہ کلکی افتار کے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ کھانیوں بتایا جا رہی ہے جہاں ایک کھانی کہتی ہے کہ دعا پر یک کانت میں جگت میں جب ایدرم اور پا بہت تیجی سے بڑھ جائے گا تب ایک سادو کی تفسر سے بھگوان کلکی کو سوکر اس کے سامنے پرکٹ ہوئے اور بھگوان کلکی نے ان کے وچن دیا ہے کہ ان کے مند کی ساری چھا کو پورا کریں گے اور ایک دن انہی سادو کو ایک بوڑی عورت نے سامنے پرکٹ ہو کر بہت سانی سنائی جب بتا جاتا ہے کہ اس بوڑی نے عورت نے کہا گیا بھگوان کلکی انہی سادو کے گھر میں افتار لیں گے اور دھرم کی استعابنہ کریں کیونکہ وہ سادو بھگوان کلکی کے سب سے بڑے وقت اور اس طرح سے بھگوان کلکی نے درتی دوستو ایسے فیکٹ ہو سناتم دھرم سے جوڑی بات جاننے کے لئے پلیز ہماری یوٹیوب چینل کو اجور سبکرائب کریں